بہت اہم لیکچر ہے اور یہ ہمارے ہاں 99% بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کلاز کیا ہوتی ہے اور فریز کیا ہوتی ہے کلاز جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے سینٹینس کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ اور ورب اکٹھے آ رہے ہوں سبجیکٹ اور ورب کا کمبینیشن ہو اور فریز جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے یا لفظوں کا وہ گروہ ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ اور ورب اکٹھے نہیں آ رہے ہوں کلاز ایک کمپلیٹ سنس دیتی ہے ہمیں فریز ہمیں کمپلیٹ سنس نہیں دیتی اگزمپلز پڑھتے ہیں اگر آپ گھوز سے دیکھیں تو یہاں پر علی سبژیکٹ ہے اور لافڈ برب ہے تو یہ ہمارے پاس ایک کلاس ہے سبژیکٹ اور برب اکٹے آ رہے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس اندہ کلاس اگر آپ گھوز سے دیکھیں تو اس حصے کو اگر الہ دا کر کے پڑے اندہ کلاس اندہ کلاس کوئی کمپلیٹ سیکنس ہمیں نہیں دے رہا یہاں پر سبژیکٹ اور برب اکٹے نہیں ہیں اس لیے یہ ہمارے پاس کیا ہے فریز ہے یہ فریز ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے کلاز نیکسٹ ایکزیمپل ہے اگر آپ گھر سے دیکھیں تو یہاں پہ چائلڈ کیا ہے سبجیکٹ ہے دور ہے اور کام کیا کر رہا ہے کہ وہ سو رہا ہے یہاں تک ہماری کیا بنتی ہے کلاز چائلڈ سبجیکٹ ہے اور سلیپنگ ورب ہے یہاں پہ سبجیکٹ اور ورب اکٹھے آ رہے ہیں سنٹینس کے حصے میں اس کو بولیں گے کلاز یہ کیا ہے ہمارے پاس یہاں تک کلاز ہے لیکن اگر آپ گھر سے دیکھیں تو اگر میں آپ کو خالی بولوں کہ ان دا روم تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کمرے میں یہ ہمارے پاس کیا ہے فریز ہے فریز لفظوں کا ایسا گھر ہوتا ہے جو کمپلیٹ سینس نہیں دیتا ایک اور اگزیمپل پڑھتے ہم اگر آپ گھر سے دیکھیں تو یہاں پہ سن کیا ہے سبجیکٹ ہے رائزز تلو ہوتا ہے جہاں پہ سبجیکٹ اور ورب اکٹھے آ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گئی کلاز اور اگر ہم اس حصے کو پڑھیں ان دا ایسٹ تو آپ پوچھیں گے کہ ایسٹ میں کیا ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا فریز تو ہم نے پڑھا کلاز اینڈ فریز کلاز جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے سنٹینس کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں سبجیکٹ اور ورب اکٹھے آ رہے ہیں اور یہ کمپلیٹ سینس دیتا ہے فریز جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ اور ورب اکٹھے نہیں آ رہے ہوتے یا لفظوں کا وہ گروہ ہوتا ہے جو ایک کمپلیٹ میننگ کنوے نہیں کرتا تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ